بسم اللہ الرحمن الرحیم نو مائے کے واقعے کی مضمت تو کی لیکن پارٹی نہ چھوڑنے کا اعلان کیا آج وہ بھی پارٹی چھوڑ گیا سابق گورنر سن امران اسماعیل بھی پارٹی چھوڑ گیا بڑے بڑے رہنماؤں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور ابھی تک تقریباً کوئی ساٹھ کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا اس کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب متحرک ہیں ایک نیا گروپ بنا رہے ہیں اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ فواد حسین چودری اور دیگر کئی رانوما بھی ان سے رابطے میں ہیں تو کیا ایک نئی پارٹی بنے گی جو نئی پارٹی بنے گی وہ کس حد تک ڈینٹ پہنچائے گی اور پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین امران خان صاحب نے آج کچھ لوگوں کو نمزد کیا ہے کہ یہ مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہوں گے جو وفاقی حکومت کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں وفاقی حکومت کو مذاکرات کے پیش کش کی گئی ہے تو کیا وفاقی حکومت اس مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کرے گی کیونکہ پاکستان مسلمی گنون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ایسے کسی شخص کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے جو جمہوریت پر یقین نہیں رکھتا تو وہ پی ٹی آئی چیرمین امران خان کو جمہوریت پر یقین نہ رکھنے والا مانتے ہیں پاکستان کا معاشی منظرنامہ کیا ہوگا سیاسی منظرنامے میں کس حد تک حل چل ہے رانہ صاحب کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں مذاکرات کی کوئی امید دکھائی دیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ السیدیہ حبیب اللہ یاسر صاحب مذاکرات تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے ہیں مذاکرات کے حوالے سے میاں نواز شریف کا جو پیغام جو ان کا بیان اور جو ان کا حکم ہو گئے وہ پوری پی ڈی ایم حکومت کو ماننا پرے گا مریم اور انگزیب نے بھی کہہ دیا میاں نواز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا مولانا فضل الرحمن کے جو حافظ عمداللہ صاحب ہیں ان کی طرف سے بیان آگیا ہے مذاکرات نہیں ہو رہے میں ایک تو آپ کو کلیہ کریں حافظ عمداللہ نے کہا ہے تو وہ پھر پی ڈی ایم کا بیان ہے میں بتایا رہا ہوں کہ کسی صورت میں مذاکرات نہیں ہو ایک تو آپ لکھ لیں پلاننگ یہ ہو رہی ہے پی ڈی ایم کی پلاننگ یہ ہے کہ عمران خان کے تمام ساتھیوں کو توڑا جائے تمام ٹگر ہولڈرز کو توڑا جائے جو ممکن ہو سکتا وہ کیا جائے اس کے بعد کپتان کو گرفتار کیا جائے گرفتاری کے دوران کپتان کو نہل کیا جائے اور اس کے بعد الیکشن میں جائے جائے اچھا اس میں پارٹی لیڈرشپ کی درجہ ہے کس کے ہاتھ میں اس کے بعد پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی ہے پرویز خٹک ان دونوں میں سے ایک کرے کہ زیادہ شاہ محمود قریشی ہے ساتھ پرویز خٹکوں میں یہ میں آپ کو دے رہا ہوں دوسری بات آپ کو میں خبر دے دوں ساتھ ساتھ اس سارے سینیریوں میں ساری چیزوں بھی بہت سے لوگوں کے ہاتھ بہت سا جو موامال کٹھا ہو رہے نا یہ لوٹ مارک افظار ہے نا یار کہ چھوڑ کے جا رہے ہیں پنچھی ہو رہے ہیں ہر بندہ پریس کانفرنس کرنے والا کہہ رہا ہے میرے ساتھ گھنٹے بعد کس کی پریس کانفرنس ہے ایک وقت میں مجھے تو اب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ لنڈا بزار لگا ہوا ہے پریس کانفرنسوں کا اور ہر شخص دعویٰ کر رہا ہے میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں 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 اور ہم جلد فیصلہ کر رہے ہیں ہم نے یہ جتنے لوگ کہہ رہے ہیں نا آپ کو یہ حصر کہ ہم سیاست نہیں کریں گے سب جھوٹ بھو رہے ہیں سب کے سب جھوٹ بھو رہے ہیں سب سیاست کریں گے سیاست بھی کریں گے الیکشن بھی لڑیں گے اور ہاریں گے بھی سیاست بھی کریں گے الیکشن بھی لڑیں گے اور ہاریں گے بھی یہ تمام کے تمام ہاریں گے یہ ان میں سے 75% اس لیے کہ بھئی ووٹ بینک پی ٹی آئی کا ہے ان میں سے کون سا میدوار چلے مجھے ایک امیدوار کا نام گنا دے ایک کا نام بتا دے جس کا ذاتی ووٹ بینک ہے کسی ایک امیدوار کا مجھے نام لے کے بتا دے کس کا ذاتی ووٹ بینک ہے یہی صاحب مسلم لیگ نون کا تھا ووٹ نواز شریف کا تھا یہ بات ماننی چاہیے ووٹ بینزیر بٹو کا تھا یہ بات ماننی چاہیے پیٹری آٹ بنی تھی کس نہ جیتے تھے نون لیگ سے نکل کر کئی لیگز بنی تھی کیا وہ جیت کے تھے کیا آپ نے مشرف کے دور میں کاف لیگ کا حال نہیں دیکھا لاہور سے کون جیتا تھا نون لیگ جیتی تھی یاد ہے یاسر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جنوبی پنجاب کے یہ جو الیکٹیبلز ہیں کیا ان کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے جے کے ٹی جو گروپ بن رہا ہے ایک نیا جہانگیر ترین ماسٹر مائنڈ سمجھے جاتے ہیں اور وہ ایک زیرک اس معاملے میں سمجھے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے میں اور ان کو انجیکٹ کرنے میں کمال بہارت حاصل رکھتے ہیں دیکھیں یاسر صاحب دو چیزیں بڑی کلیر ہیں ایک چیز تو پی ٹی آئی کو سب سے بڑا جو دچکہ لگ ہے وہ ہے نو مائی کا پاکستانی قوم کسی صورت ان واقعات کو نہ بھولتی ہیں نہ پسند کرتی ہیں لیکن آگے آگے سیاست میں جو مقابلے میں لوگ ہیں دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کا اپنا سکا بیٹا الیکشن ہارا ہوا ہے بلوچ کے مقابلے میں یاد آپ کو جہانگیر ترین گروپ کے لوگ زمنی الیکشن میں جو کھرے کیے گئے تھے وہ الیکشن ہارے ہیں لوگ طرح سے یہ میں کسی اور جگہ کی بات نہیں کر رہا حکومت آپ کی لوگ آپ کے ہر چیز آپ کی شباز کی لوئی سے بکڑا گیا تھا نا یاد ہے کہ نہیں یاد تو مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح کر لیں گے آپ کو جب تک عوامی حمایت نہیں ملے گی آپ عوام کو بڑے ریلیف نہیں دیں گے ریلیف آپ کیا دے لیں گے پیٹرول سستہ کر لیں گے نہیں عوام مانے گی آپ گندم سستی کر لیں گے عوام نہیں مانے گی گندم سستی کر کے بھی اگر نہ ہم روٹی سستی نہیں ہونی نہیں ہونی میں اسی طرف آ رہا ہوں نا پیٹرول سستہ کر کے ایک ٹرانسپورٹ والے نے کرایا سستہ نہیں کرنا آپ گندم سستی کر دیتے ہیں آٹا سستہ نہیں ملتا روٹی سستی نہیں ملتی آپ کے یہاں پر لوگوں کو روزگار نہیں ملتا میڈیسن سستی نہیں ملتی آپ کہتے ہیں آئی ایم ایف کو ہم نے دفع کر دیا شکر اللہ کا لیکن آگے کیا کریں گے کتنے دن اگر آپ الیکشن سٹنٹ پناتے ہوئے یہ چیزیں اناؤنس کریں کہ جناب ہم بجر میں یہ 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 دے رہے ہیں لیکن آپ تین ماہ بھی اگر اس پر سروائیو نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں گے کس کے لیے کواں خود کے جائیں گے کون کواں اس کواں میں گرے گا بھئی پی ٹی آئی کے جتنے لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں میں نے جماعت اسلامی کا ہمارے دروازے کھلے ہیں نون لکھ کہتی ہے ہمارے دروازے کھلے ہیں پی بس پارٹی کہتی ہے ہمارے دروازے کھلے ہیں جانگیر ترین کہتا ہے ہمارے دروازے کھلے ہیں یہ سارے لوگ مطلب سیاسی جماعتوں میں چلے جائیں چلے جائیں عوام کس کے ساتھ جائے گی اصل یہ دیکھنے والا ہے اصل عوام کا آج بھی جو رجحان ہے ووڈ بینک آج بھی جو ہے وہ ووڈ بینک پی ٹی آئی کا ہے ووٹ بینک پی ٹی آئی کا آج کے دن تک نہیں ٹوٹا پی ٹی آئی کے ووٹ بینک میں آج کے دن تک فرق نہیں پڑا یہ اصل چیز ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں کارکنان ان کے بارے میں کیا رائے رکھ رہے ہیں آپ ایک سروے کرا لیں آپ ایک سروے کرا لیں آج مجھے ایک سرکاری شخص نے کہا سرکاری شخص ہے اس نے مجھے کہا وہ پی ٹی وی میں کام کرتا ہے اس نے کہا جی کہ یہ رانہ عظیم یہ میرے موبائل پر ایک چیز ہے وہ دیکھ لوں میں نے کہا دکھا ہو جی اس نے کہا ایک سروے کروایا گیا اور اس سروے میں نوے پرسنڈ لوگوں نے اب بھی رائے دی کہ وہ ووٹ پی ٹی آئی کو دیں گے جی وہ ایک نیجی لپ سائیڈ کے اوپر وہ جو سروے چلا ہے اس میں 91 فیصد پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت وہ چلا نا ان کی اپنی سرکار لیکن رانہ صاحب اس میں یہ بھی تو سوال ہے نا کتنے لوگ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں وہ سوشل میڈیا پر ہوا سروے ہے ایک عوامی سروے ایک ہلکے کا سروے اور ہوتا ہے آپ کے ہلکے میں آپ جہاں پر رہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں کون جیتے گا کون ہارے گا پاکستان تحریک انصاف مضبوط ہو سکتی اگر ہم کہتے ہیں کہ 50-50 میں بھی آجے تو پھر بھئی الیکشن لڑنا ہے بی بس پارٹی نے لیدہ نون لیگ نے لیدہ جہانگیر تارین نے لیدہ مسلم لیگ کاف نے لیدہ جمعیت علماء اسلام نے لیدہ آئیم کیم نے لیدہ تو جب ان کے ووڈ تقسیم ہوں گے تو فیدہ کس کا ہوگا فیدہ پی ٹی ایک ہوگا اس کا ووڈ تقسیم نہیں ہوگا ان کے لوگ انہی کے لوگوں میں جائیں گے نا تو پھر ان کے جو نراز لوگ ہوں گے جہاں پر ایک امیدوار جاتا ہے کہ مجھے ٹکر دے میں آپ کی جماعت میں شرکت کرتا ہوں جو اس سے پہلے اس جماعت میں تھا جس کو وہاں پہ پہلے ٹکر ملتی تھی وہ کیا کرے گا وہ نہ کسی اور جماعت میں جائے لیکن وہ اندر سے کوشش کرے گا کہ یہ امیدوار خارج ہے یہ کسی صورت نہ جیتے جو زمنی انتہابات میں مسلم لیگ نون کے ساتھ پنجاب میں ہوا تھا خود مسلم لیگ نون نے کہا کہ ہمارے اپنے لوگوں نے اس بات کو بڑا منایا کہ آپ نے پی ٹی آئی سے آئے لوگوں کو یہاں ٹکنیں دیں تو ہم نے اس کو بوڑ نہیں دیا تو پھر اب آئندہ الیکشن میں کس طرح آپ اس کو بوڑ دے لیں یہ پاکستان کے لیے حیرت کی بات ہے سٹنگ اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کے بارے میں خبریں یہ ہیں کہ وہ نون لیگ جاری کرے گی جو حکمران جماعت نہیں ہوگا یہ چلے میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں یہ بھی غلط خبر یعصر صاحب جب چہنگیر ترین صاحب اپنی جماعت بنا رہے ہیں جب ان کی اپنی جماعت بانے تو راجہ ریاض ان کی جماعت میں جائے گا یا شیباز شریف صاحب کے ساتھ جائے گا یہ تو ہوتا ہے نا مجھے گروپ وہ 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 تو ہے اس چہنگیر ترین صاحب کے ساتھ تو وہ کس طرح بھی شیباز شریف صاحب کے ساتھ جائے گا اور اگر چہنگیر ترین صاحب کے گروپ کی جماعت اور مسلم لیگ نون یا پیپس پارٹی کا اپس میں اتحاد ہو جاتا ہے دونوں میں سے ایک کے ساتھ اتحاد ہوگا نہ ہوگا اگر بیپس پارٹی کے ساتھ اتحاد ہوگا تو نون لیگ کی محالفت ہوگی اگر نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہوگا بیپس پارٹی کی محالفت ہوگی تو نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے تو نون لیگ کہے گی پنجاب میں تو ہم دوسرے نمبر کی بری سیاسی جماعت اس میں کتنے جو اتحاد بن رہے ہیں اس کا سیاسی مستقبل کیا ہے پاکستان میں اس تحقام کس طریقے سے آ سکتا ہے اسی بھی بات کی جائے گی ایک شارٹ بریک کے بعد امیر جماعت اسلامی سراج الہک صاحب ہمیں جوائن کریں گے کہیں نہیں جائے گا سریف اداس بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین پاکستان کی سیاسی فضاء جو حبزدہ ہو چکی تھی اس میں ایک امید کی کیران روشن ہوئی تھی کہ شاید یہ جو فریقین ہیں جس میں آپوزیشن اور حکومتی اتحاد ہے اس کے مابین مذاکرات کا راستہ ہموار ہو جائے اور اس کے لیے قدم اٹھایا امیر جماعت اسلامی سراج الہک صاحب نے لیکن پھر اس کے بعد وہ معاملہ بھی ٹھپ ہو گیا دونوں فریقین کے مابین جو ہے وہ ٹی و آرز کے اوپر بات چیتنا ہو سکی ڈیڈ لاک برقرار رہا اور اس کے بعد سانہہ نو مائے رونما ہوا سانہہ نو مائے پر تمام پاکستانی رنجیدہ ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنواوں نے اس کی مضمت کی کارکنان گرفتار ہوئے اور اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے الہدہ ہونے لگے اب جا کے پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دے رہی ہے تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے تو اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے تو پاکستان کا سیاسی مستقبل کیا ہے الیکشن کب تک دکھائی دے رہے ہیں اسی بارے میں بات کریں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سراج صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے سراج صاحب کیا سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال میں نو مائے کے واقعے کے بعد پاکستان کے لیے ایک اچھا تو یہ ہوا کہ پوری دنیا میں ایک میسج گیا کہ قوم جو ہے وہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہیں اپنے دفاع کے ساتھ کھڑی ہیں اور اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہیں اب مزمتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اسی سلسلے میں آپ پاکستانی سیاست کو کس دگر پہ جاتا دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس وقت تو ملک شدید مشکلات سے دو چار ہے ایک طرف سیاست ہے لیکن دوسرے طرف جو تباہ کن معاشی سیچوئیشن ہے الارمنگ ہے اور میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ حکومت عیندہ بجٹ کیسے بنائے گی خود خیبر پختوں خواہ کے حکومت نے ہمیں خود بتایا کہ ہمارے ساتھ بجٹ سازی کیلئے پیسہ نہیں ہے تنخاؤں کیلئے پیسہ نہیں ہے یہ نظام بالکل جام ہو گیا ہے ایسے میں آپس میں دس و گریبان رہنا باہمی لڑائیوں میں اور مزید انتشار اور پسات ٹھیک ہے کچھ لوگوں کیلئے فائدہ مند تو ہوگا لیکن بیسے مجموعی ہمارے قوم کیلئے معیشت کیلئے تجارت کیلئے اور عام لوگوں کے لئے مزید تباکن ہو سکتا ہے تو میرا تو اب بھی یہ مشورہ ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کرنی کی ضرورت ہے برداشت کی سیاست کی ضرورت ہے اور عوام کو اختیار دیا جائے تاکہ وہ ہندہ حکومت سازی میں اپنا ووٹ کے استعمال کرے اور قوم اس دلدل سے نکلے سارجرک صاحب آپ نے بری کوشش کی اور آپ نے جمہوریت کے لیے ایک نعرہ بھی لگایا جمہوریت کے لیے کام بھی کر رہے ہیں آپ کو کیا نظرار ہے اس مجودہ معاشی حالات کے باوجود کیا آپ کو الیکشن اکتوبر میں ہوتے نظرار ہیں میں یہی سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے علاوہ کوئی اپشن اور چائز نہیں ہے اگر آپ نے الیکشن کو بروقت نہیں کیا تو شاید یہ پھر آپ کو نصیب بھی نہیں ہوگا اور پانچ اور دس سا کا فارمولہ ہمیشہ یہاں پر موجود ہوتا ہے اس لئے میں پیڈیم کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی حکومت کے دورانیہ میں بجائے وہ الیکشن پر سنجیدہ ہو جائے اور الیکشن پر فوکس کر لے اس لئے کہ اس وقت بھی پنجاب میں حکومت نہیں ہے ہے بھی تو نظر نہیں آ رہی ہے ایک ادھرالہ ہے جس کو لوگ کم از کم جانتے ہیں لیکن باقی وزراء کو جانتے تک نہیں ہے خیبر پختنخوان ایک بہت کمزور اور ویک حکومت ہے کمزور پوزیشن میں ہے اور عوام کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ان کے مسائل حل ہو تو یہ نظام اگر آپ اس طرح چلاتے ہیں اڑھارکزم کی بنیاد پر تو کیا چوبیس کروڑ پاکستان کو آپ اڑھارکزم کی بنیاد پر کیسے چلا سکتے ہیں اس لئے عوام کو اختیار بھی آ جائے تاکہ ایک مضبوط حکومت بنے سراجلک صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت بھی مضبوط ہو سکتی ہے اور دوسرا یہ کہ آپ خود کیپی میں وزیر غزانہ کے عدے پر فائز رہے ہیں کیا نگران حکومت بجٹ دے سکتی ہے اس کے پاس آئینی اختیار ہوتا ہے میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ نگران حکومت فیصلے کرنے کا اختیار نہیں رکھتی اس کا تو ایک ہی کام ہے کہ وہ الیکشن کے لیے ماحول تیار کر لے پیاری کر لے لیکن دونوں صوبائی حکومتیں ادھر ادھر کے کام تو کر رہے ہیں سوائے الیکشن کے اور الیکشن کا نام سن کر ان کا ذائقہ موکہ خراب ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ کیسے بنائے گی اس کا مطلب یہی ہے کہ بس کچھ و ذرا جس کو لوگ جانتے نہیں ہیں اور بیروکریٹ مل کر پنجاب میں گیارہ کروڑ عوام کا پیسہ لے کریں گے اور خیور پختنقوانے بھی چار کروڑ عوام کا پیسہ لے کریں گے یہ کسی لحاظ سے بھی قوم کے لئے فیدہ من نہیں سمجھتا ہوں عجیل صلی اللہ صاحب موجودہ صورتحال میں اگر الیکشن اکتوبر میں نہیں ہوتے تو جماعت اسلامی تحریک چلائے گی آل پالٹی کانفرنس بلائے گی یا جماعت اسلامی بھی باق خموشی اختیار کرے گی نہیں نہیں ہم ضرور چاہیے کہ الیکشن ہو ہم اس کے لئے جتنے بھی عرباری اختیار ہے وہ کمران طولہ ہے ان سے بات چیت کرتے ہیں سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرتے ہیں اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بجٹ کے بعد جو سب سے اہم کام ہے اس حکومت کا وہ الیکشن پر فوکس کرنا ہے الیکشن کے لئے تیاری اس لئے کہ اگر آپ وہ عین کو مانتے ہیں تو عین کا تقاضی تو یہی ہے اگر آپ نے عین سے بغاوت کیا اور عین کو نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ کو کون مانے گا سراج علک صاحب پہلے یہ معاملہ اپنایا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے ہم بجٹ فرام نہیں کر سکتے یہ الگ معاملہ کہ سبسیڈی گرانٹس ابھی جاری کر دی گئی ہیں تمام قومی اسمبلی کے میمبران کو بھی سرب روپے کی موجودہ صورتحال میں سیکیورٹی کے معاملے کے اوپر بہت سی بات ہوتی رہی نو مائے کا واقعہ ہوا اس کے بعد کچھ حالات بہتری کی طرف گامزن ہونا شروع ہوئے اور پھر آپ کے کافلے کے اوپر بھی حملہ ہوا اللہ نے بچایا پاکستان کو کسی بڑے سانے سے بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ صحیح سلامت ہیں اور اس معاملے کی انکوائری بھی ہونی شاہیے کیا اس پورے معاملے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ نئے انتخابات کے لیے متحمل ہے یہاں پہ خوش و قرم ہو سکتا ہے سب کچ دیکھئے ان خراب صورتحال میں دکاندار دکان پر جاتا ہے طالب علم یونوستی سکول اور کالج جاتا ہے داکٹر ہسپیٹر میں بیٹھتا ہے آفیسر اور سرکاری نوکر اپنے اپنے دفاتر میں جاتا ہے یہ سارے کام ہوتے ہیں تو اگر اس خراب بدامنی کی سیچویشن کے بہوجود ہم مساجد میں جاتے ہیں قبرستانوں میں جاتے ہیں حج اور عمرے پر جاتے ہیں سکول اور ملازمت کی جگہوں پر جاتے ہیں ہر کام جاری ہے تو ایک الیکشن کے لیے سیکیورٹی کا مسئلہ کیسے ہیں یہ تو اقل مانتے ہیں کوئی منطق نہیں ہے میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے سیکیورٹی کا بہانہ بنانا مناسب نہیں ہے اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کو اس بدامنی سے بچا سکتی ہے ایک مضبوط حکومت جہاں پوری قوم اور تمام ادارے ایک پیچ پر ہو تو یہ کیسے ممکن ہے یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ قوم کو اختیار دیا جائے مردی کی حکومت بنے اور اس مردی کی حکومت کے پش پر پوری قوم کری ہوگی وہی مہنگاہ کا علاج بھی کر سکتی ہے اور بدامنی کا علاج بھی کر سکتے ہیں یہی حکومتیں تو نہیں کر سکتے اس وقت تو حکومت ہے نہیں آپ بلوچستان جائے آپ خیبر پختم خواہ جائے آپ کی حکومت ہے صرف سیکرٹریٹ تک ہے یا اکینٹ تک ہے سراج علاق صاحب آپ نے بریچ ہی بات کیا چاہے ایک اور بات کہیں کہ اکثر حکومتی ذمہ داران یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی پر پبندی لگانے کا سوچ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی پر پبندی لگا سکتے ہیں دو کروڑ کے قریب انہوں نے ووڈ حاصل کی ہیں آپ سمجھتے ہیں کسی سیاسی جماعت پر پبندی لگنی چاہیے نہیں ہم پی ٹی آئی پر پبندی کے خلاف ہے خود جماعت اسلامی پر یوک خان کی دور میں پبندی لگی تھی اور عدالت میں پبندی کو پھر ختم کی اس لئے پبندیوں سے کوئی سیاسی جماعت ختم نہیں ہو سکتی ہے سیاسی جماعتیں ختم ہوتی ہے ان کے موقع کے تمزوری کے وجہ سے ان کے غلطیوں کے وجہ سے جس طرح پی ٹی آئی کو اپنی غلط پیسلوں کے وجہ سے نقصان اٹھانا پڑھ رہا ہے کہ پہلے انہوں نے پنجاب کی حکومت بھی ختم کی خیبر پختنخواہ کی حکومت بھی ختم کی سملیوں کو بھی توڑا اپنے لوگوں کو قومی سملیوں سے بھی نکالا اور خود ان کا کارکن حیران پریشان ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا اور اپنی پاؤں پر کل ہاری ہم مارتے رہے اور کارکن کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے رہے تو میں اس کے ہاتھ میں نہیں ہوں کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگیں سراج علق صاحب اگر وفاقی حکومت اس کا پلان تو یہی دکھائی دیتا ہے الیکشن کمیشن میں نقراہ حکومت پنجاب نے بھی تمام تر ریپورٹس جمع کروائیں ہیں اگر وفاقی حکومت پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر کراچی کے اندر میئر کے منتخب ہونے کے حوالے سے پی ٹی آئی نے جو آپ کی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے اس کا مستقبل کیا دیکھ رہا ہے کہ وہاں ایک لوکل ایڈجسمنٹ ایک لوکل ہم نے بھی اپنے لوکل جماعت جماعت اسلامی کراچی کو اجازت دیا ہے پی ٹی آئی نے بھی اجازت دیا ہے کہ اپنے مرضی کے ساتھ اپنے لوکل پرابلم یا مسائل اور ڈیسیجن کر لے اس لئے ان کا ملکی سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں ہے اگر مرکزی حکومت پابندی لگاتی ہے نہیں لگاتی ہے اس کا کراچی سے کیا تعلق ہے کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں میر ہونا چاہیے نظام چلنا چاہیے اس لئے کہ وہاں بھی ایک طویل عرصے سے بلدیاتی نظام معطل ہے اس کا نقصان بھی عوام کو رہا ہے عام آدمی کو رہا ہے تو وفاقی حکومت کو کراچی میں میر بننے کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ کراچی میں میر جماعت اسلامی کا ہوگا لیکن آج تو اعلان کر دی ہے پیپس پالٹی نے وہاں پہ اور آج انہوں نے کہا ہے کہ ہر حال میں وہاں پہ میر جیالا ہوگا تو آج انہوں نے بقیدہ تو ہم ٹی وی چینل پہ ٹکر چلائے دیکھیں خواہشات پر پابندی تو نہیں ہے نہ خواہد دیکھنے پر پابندی ہے آزادی ہے جمعوریت ہے ہر کوئی اپنی مرضی کی بات کر سکتا ہے لیکن احساب میرٹ پر دیکھیں گے یا آداد و شمار اور احساب کتاب پر یقین رکھتے ہیں تو اس وقت انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا میر کا تو میر جماعت اسلامی کا بنے گا سراج الکس اب آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال کے تناظر میں یہ چوتھی مرتبہ کے فور پراجیکٹ کا سنگے بنیاد رکھا گیا ہے مشرف دور سے یہ پراجیکٹ شروع ہوا اب جا کے پھر سنگے بنیاد اس کا رکھ دیا گیا کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر اس کی تکمیل ہو جائے گی دیکھیں اس سے سنگے بنیاد رکھنا یہ بھی ایک ایسی غلط روایت ہے کیا رکومت آتی ہے اور پرانے تختی کو توڑ کر نیا تختی لگاتی ہے اس سے نہ عوام متاثر ہوتے ہیں نہ عوام اس پر یقین رکھتے ہیں لیکن بہرحال ایک ترقیاتی پراجیکٹ جتنا جل مکمل ہو جائے ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے شاباش بھی دیں گے یہ تو بتا دے جماعت اسلامی الیکشن میں جائے گی کیا اتحاد میں جائے گی جماعت اسلامی انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے گی سیٹ ایجسٹمنٹ کرے گی کیا ہوگا دیکھیں جماعت اسلامی انشاءاللہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے پوری تیاری کر رہی ہے اور اب لوگوں کے ساتھ جماعت اسلامی کے علاہ اور کوئی اپشن بھی نہیں ہے اس وقت تیرہ سے اچھی جماعت حکومت میں ہیں پی ٹی آئی آلڑی ناکامی سے دوچار ہوئے ہیں اور یہ تمام جماعتیں ایکسپوز ہو گئی بری طرح آج اگر مسائل ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے ہے اس لئے ان لاکام لوگوں کے ساتھ دوبارہ اتحاد کر کے ہم عوام کے زخموں پر نمک نہیں چلکنا چاہتے ہیں اس لئے ہم انشاءاللہ عوام کے پاس جائیں گے اور عوام سے اوٹ لیں گے اور ایک اچھی مندیٹ کے ساتھ ہم انشاءاللہ آئیں گے ہم انڈیا جماعت اسلامی ہی آئے گی سراجاللک صاحب اگر مذاکرات کا دور پھر سے چلتا ہے یا اس کا کوئی انصر پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس طرح پی ٹی آئے چیئرمن نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی تو کیا آپ پھر سے کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے یا آپ ہی صرف بیٹھ کے دیکھیں لیکن اس کے بعد پھر بھی ڈائے لاغ پھر بھی ڈائے لاغ جنگ کے نتیجے میں اور پسات کے نتیجے میں لڑائی کے نتیجے میں ملک کو نقصان ہو رہا ہے ابھی اس جس کا ٹاؤن کے ڈائے لاغ کی ضرورت ہے بار بار پیٹنے کی ضرورت ہے اور بزرشتہ جو ڈائے لاغ کا دور شروع ہوا تھا شاید پانچے سالوں میں یہ پہلا بہتا ایک ایک سرسائز تھی یہ ٹھیک ہے مچہور نہیں ہوا کچھ لوگوں کے خواہش تھی کوشش تھی کہ یہ مچہور نہ ہو جائے چلے ان کی بات پوری ہو گئی یہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈائے لاغ کی طرف بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں جانا ہے مطلب یہ ہوا کہ وہ ڈائے لاغ کی بجائے جہنگ اور پسات کی طرف جانا چاہتے ہیں تو میں تو اب بھی یا مولانا فضل الرمان صاحب کی بات کہا رہے ہیں مولانا صاحب نے مزاگرہ سے انکار کیا تھا دیکھیں مولانا صاحب کا بھی ارمان پورا ہو گیا نا جی اور ان کے بھی خواہشات پہ ہو تو پورے ہو گئی اب تو اس حول کو بچانے کی ضرورت ہے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے آپ سمجھتے ہیں مہنگائی سراجالاک صاحب انتہائی درجت کو بہنچ گئی ہے غریب آدمی کو روٹی نصیب نہیں ہو رہی میڈیسن نصیب نہیں ہو رہی نوکنیاں نہیں ہیں انڈسٹری باندھو رہی ہے تو اس پر کسی کی توجہ ہوگی لیڈیم کی توجہ تو کم از کم اس طرف نہیں ہے نہ اس کا کوئی ویژن ہے نہ ان کے ساتھ بھی پروگرام ہے سیرہ جماعتوں کا ایک اتحاد ہے اور ہر جماعت کی اپنے مفادات ہے اور اپنے جو ان کا پارٹی مفادات کے لیے یا ذاتی مفادات کے لیے ملک اور قوم کے مفادات کے لیے سیرہ جماعتوں نے کچھ نہیں کرنا ہے نہ کر سکتی ہے اب آپ دیکھئے کہ آپ کے ذرہ مبادلہ چار اشاریہ سات ارب ڈالر پر آگئے آپ کے پاس بنگلہ دیش ہے ان کا ذرہ مبادلہ اٹھتیس بلین ڈالر سے زیادہ اور آپ چار بلین پر تو اس سے بڑی تباہی اور کیا ہو سکتی ہے قرضوں کی بنیاد پر کوئی ملک نہیں چل سکتا اور یہ واحد مرحل ایسا آیا ہے کہ آپ پاکستان کو کوئی قرض بھی نہیں دیتا ہے پہلے یہی دباؤ تھا کہ آپ قرض لے لے اب یہی دباؤ ہے کہ قرض مارکے بھی تو قرض دینے والا کوئی نہیں ہے تو ناکامی اور کیا چیز ہے لوگوں کے لیے پہلے جینا مشکل تھا مرنا بھی مشکل ہو گیا ہے سراج علک صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جب کچھ نہیں کر پا رہی اس کے پاس کوئی آپشن بھی موجود نہیں ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اسی کے سر پہ الیکشن میں جا سکتے ہیں تو پھر وہ الیکشن کے لیے امادہ ہو جائے گی یہ کیسے ممکن ہے دیکھیں اگر وہ حکومت اب چل نہیں سکتی ہے ادارے آفس میں جنگ ہیں انہیں پانچے مہینے اور بھی ملے تو وہ کیا ہوگا سپریم کورٹ اور مقننہ کے لڑائی الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے لڑائی تو سارا دن تو آدمی ایک تماشا نہیں دے سکتے ہیں انسان کو ضرورت ہے گانے کا پینے کا علاج کا تعلیم کا روزگار کا صرف ان کے تماشوں کو تو نہیں دیکھنا ہے یہ پانچے مہینے تو ان تماشوں پہ گزارے ہیں لیکن لوگوں کا پیمانہ سبر لبریز ہو رہا ہے اور اس لیے لوگ منگائی سے تنگ ہیں یہ دیہاتوں کے لوگ شہروں کے لوگ جنپریوں کے لوگ یہ بھوکے لوگ نکلیں گے اور پھر ان کو پناہ نہیں ملے گی مذاکرات کے حوالے سے آپ کی دوبارہ جس طرح پہلے آپ میئے شہباز شریف صاحب سے ملے امران خان سے ملے کیا دوبارہ آپ اس مذاکراتی عمل کو کامیاب کرانے کے لیے شہباز شریف اور امران خان کو دوبارہ ملیں گے میں اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا ہوں کہ ملک کے خاطر قوم کے خاطر اپنے ایک روشن مستقبل کے خاطر پاکستانیوں کے خاطر ایک نہیں بار بار کسی سے ملنے کے ضرورت ہو تو اس میں شرمانی کی بات نہیں ہے نہ آنا کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم نے پارٹی کی بجائے یا حکومت کی بجائے ہمیں ملک کو بچانا ہے تو آپ اس میں لل لل کر ہم پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں غریب عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس لیے میں تو چاہوں گا کہ مذاکرات ہو سراج لالہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آر نہیں ہے اس میں جب آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حالات اس نحج تک پہنچ چکے ہیں کہ ملک مزید تباہی کی طرف ہے تو پھر خواہشات تو ایک طرف آپ پھر یہ بتائیے کہ ملاقات کر کب رہے ہیں دیکھیں ضرور نہیں ہے کہ ہر چیز میڈیا ہی میں بیان کیا جائے اور وقت سے پہلے پلان بیان کیا جائے اس لیے کہ جو چیز میڈیا میں آ جاتی ہے پھر بہت سارے لوگ اپنے مردی کی متعبت کو اس کو مانی پیناتے ہیں تو بہت کام میڈیا کے بغیر بھی ہو سکتا ہے جس پر ہمارے کوششیں جاری ہیں صحیح چلیں امید کرتے ہیں کہ اگر آپ میڈیا پہ بات نہیں کرنا چاہتے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی امکانات روشن ہو سکتے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ ہو جائیں بہت شکریہ سراجل اکھ صاحب اس اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین سیاسی منظر ناوے میں مزید بات کریں گے بالخصوص معاشی منظر ناوے پہ کہیں نہیں جائے گا ایک بریک کے بعد ملتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدی درانہ صاحب جس طرح سراجل اکھ صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال تو ہے ملنے میں کوئی آر بھی نہیں ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی شخصیت آر بھی ہے سراجل اکھ صاحب کے علاوہ کیونکہ ماضی قریب میں تو کوئی آر ہم نے دیکھا نہیں جس نے تگودو کی ہو اب اگر یہ تگودو کر رہے ہیں تو کہیں آر سے بھی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ نہیں مل بیٹھ کے معاملات کو طے کر لیں دیکھیں اس پر آپ کو یاد ہوگا کہ صدر پاکستان آرف علوی صاحب نے ایک پروگرام میں بھی کہا اور انہوں نے رائے بھی دی اور انہوں نے کہا بھی نہیں کہ سب مفامت کی طرف آئیں اور اس ملک کی ہاتھر آپ کسی ایک ٹیبر پر بیٹھیں مساکی معاشیت کریں اس کے علاوہ آپ پاکستان کی جمہوریت کے لیے کو مساک کریں کوئی معاملات کریں میں آپ کو بتا دوں یہ ساری پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں تو صدر پاکستان کو پی ٹی آئی سے منصوب کرتے ہیں پی ڈی ایم کی جماعتیں نہ سراج علاق صاحب کو ماننے کے لیے تیار ہیں نہ صدر پاکستان کو ماننے کے لیے تیار ہیں اور میاں صاحب نے تو کہہ دیا کہ عمران خان کے ساتھ تو مذاکرت ہوئی نہیں سکتے میں آپ کو یہ خب کہہ رہا ہوں آپ لکھ لیجئے گا یہ مذاکرت نہیں ہوں گے ہاں اس مذاکرت کی صورت میں ہوں گے مذاکرت صرف ایک کی صورت میں ہوں گے وہ کہیں گے کہ پی ٹی آئی مائنس عمران خان ہم سے بات کرے اور کہے کہ پی ٹی آئی عمران خان اب پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے پھر ہم مذاکرت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ نہیں کریں گے لیکن آپ ذہن میں رکھئے گا پی ٹی آئی نام ہی عمران خان کا ہے اور عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی نہیں ہے عمران خان کے بغیر آپ کہیں کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ کہے کہ مائنس کر کے عمران خان کو پیٹ گیا ہی رہ جائے اور کسی کو ووڈ مل جائے تو اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا فریم ہے ہی کوئی نہیں مذاکرت نہیں ہو رہے یہ آپ لکھ لیجیے گا سراج الہرک صاحب بھی کوشش کریں گے باقی بھی کریں گے اس کی وجہ ہاتھ وہ جو ہاتھ بری کیلئے رہے ہیں مولانا صاحب نہیں چاہتے میاں نوازشیر صاحب نہیں چاہتے جس طرح بیان چل رہے ہیں اچھا چلے یہ بتائیں کہ مولانا صاحب تو لندن پہنچ گئے لندن میں میاں صاحب سے ملاقات وہ پیغام رسانی جو چل رہی تھی اس میں کوئی نقص پیدا ہوا ہے کہ وہ براہ راست مل لیں گا ٹی وی پہ بیان نہیں کر سکتے خبر جو ہے نا وہ آپ اور میں بتا نہیں سکتے اچھا حدود و قیود میں رہ کے بات کرتے ہیں جی میں صرف اتنا آپ کو بتا دوں کہ جتنی فکر عمران خان کو ہے سراج الحق کو ہے اس سے زیادہ بری فکر آپ پی ڈی ایم کو بڑھ گئی ہے بس میں آپ کو یہ اشارتاں دے رہا ہوں کہ الیکشن کی طرف انہیں جانا پرے گا سراج الحق صاحب نے کہا کہ اگر الیکشن کی طرف نہ گئے تو گاری چھوٹ جائے گی میں خبر آپ کو بس اتنی دے رہا ہوں وہ سراج الحق صاحب دے گئے ہوں اگلی خبر آپ کو دے رہا ہوں یہ اب باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم الیکشن کی طرف جانا چاہیے دوسری کوشش ہو رہی ہے کہ پی ڈی ایم ملک الیکشن لڑے چالے اب اس میں الیکشن ڈیلے کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں جوائن کیا ہے مہرے قانون پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئرانوما بیریسٹر احتزاز احسن صاحب نے احتزاز صاحب بہت مشکور ہے آپ کے وقت احتزاز صاحب ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہو چکا اب اس میں بہتری کے لیے سامان کیا ہو سکتا ہے بہتری کے لیے تو الیکشن ہونے چاہیے آئین کے مطابق آئین کے تقاہیے کے مطابق اور آئین پہ چلنا چاہیے ایک اگریڈ فارمولا ہے اس کے جتنا آپ انعراف کریں گے اتنا آپ کو مشکلات پڑھیں گی ملک کو معاشرتی طور پہ معاشی طور پہ سماجی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں کے یہ تمام بہت تینشن رہے گی اتنا صاحب آپ نے درست کا آئین کے تحت پنجاب میں بھی الیکشن اب تک ہو جانے چاہیے تھے کے پی کے میں بھی ہو جانے چاہیے تھے ان دو صوبوں میں الیکشن نہیں ہوئے تو کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ آئندہ اکتوبر میں بھی الیکشن ہو جائیں گے اگر آئین کو دیکھیں یہ تو آپ نے شرمی پہ اُسر آئیں یہ تو مطلب آئین ہے وہ کنجاب اور ٹیبر میں کرا ہی نہیں جائے جو الیکشن یہ تو مطلب ہے ایک ان کی طرف سے تو جو مسلم لیگ نواز والے ہیں یہ تو کھا جا آسف ہو رہا سناولہ ہو دیگران ان کی اچھی کیادت ہو انہوں نے تو بلکل میدان کارزار میں اتر آئے کہ الیکشن نہیں ہو اور جیسے بھی ہو یہ تو بلکل اچھا اتزاز صاحب اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو تو یہ شہر شہر ورکرز کنونشن کا جو انعقاد کیا جا رہا ہے یہ ٹیسٹر کے طور پر دیکھیں یہ ان کو علم ہے کہ الیکشن ہونے ہے الیکشن ہونے ہے الیکشن نہیں ہوں گے تو یہ تو سارا نظام ہی لیگل ہو جائے گا پھر تو تو یہ دولوں اُس طرف بیٹھ کر رہے ہیں ایک تو ان کو بڑی زیادہ ضرورت ہے اور یہ اس پہ ڈیسپرٹ ہو گئے وہ یہ ہے ان کو ضرورت کہ ہمیں خاجہ آسف کو رانہ صدا اللہ کو ولید اعظم کو جس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں اور جتنا یہ جفاعی کر رہے ہیں اور اب مریم جتنی گالیاں نکار رہے ہیں دالت کو جو آج اس نے جسٹر کو کہا ہے کہ تم اپنے گھٹیاں تمہارے منتوبے ہیں اور تم اپنے آپ کو اور اپنے استعدادوں کو بچانے کے لیے یہ پینچ ملا دیا تم نے اور یہ پیسر کر لیا اب یہ تو میں آپ کو بتاؤں اصل میں ان کی ان کی پرابلم کیا ہے یہ چاہتے ہیں کہ ایک بیانیاں ہمیں بھی ملے مظلومیت کا ہمیں یہ تین چار بندوں کو ہی یہ جس کولیفائی کر دے ناہل کر دے اب اگر ناہل ہو گئے تو ہمارے ہاتھ میں ایک ہم بھی کسیہ جھنڈا لے کے اور الیکشن کے دوران نکل سکیں گے جی ہمیں بھی کبھی دیکھو انہوں نے پرداشتی نہیں کیا ہمیں حکومت کرنا ہی نہیں دی یہ ہمارا اور وہ جو ہوتا ہے پینہ کوپی اور سر کوپی یہ کرتے پھرے بزاروں میں اور الیکشن میں تو یہ تو بہت تسپیٹ ہو گئے وہ تو جس دن گزرتا ہے وہ کہتے ہیں آج اب میں دسکولیفائی نہیں کیا یہ ہمارا کیا بیانی ہے کہ کیا بنے اب میں تو یہ میری تو یہ خواہش ہے کہ عمر اطاب بن یال اتنی مطلب ہے یہ چال ان کی سمجھ ہے اور یہ کیس اتنی کنٹیمٹ والے کیس کی تو کوئی کوئی سزائی نہ دیں فیصلہ ہی نہ کریں اور دیکھیں گے کہ وہ اتنی کنٹیمٹ وہ کس سے برداشت کرتا ہے کابی فیضی ساز اگر جب وہ صدر ہوگا آج اکسان صاحب یہ یہ تو گیا پی ٹی آئی پر پبندی لگانے کی بری بات ہو رہی ہے رانا سناولہ کہہ رہا خواج آسف صاحب کہہ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پبندی لگ چکتی ہے آئین کے مطابق دیکھیں ابھی تک تو کوئی ایسی کنسسٹنٹ بات نہیں ہے ایک دن میں ایک ہنگامہ ہویا اس میں تو آپ پارٹی کو نہیں بین کر سکتے پارٹی کو بین کر سکتے اگر اس کی اوہر لانگ رن دو سال سے یہ محسوس ہو کہ اس کا تمام تر فیلوسفی یا ایڈیالوجی ہے اور اس کی تمام تر جو بینتیں ہیں اور گاویشیں ہیں اور وہ تو سبورٹ دی کونسٹیوشن اور بیسکلی مطلب ہے دو سال واش کریں ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں ای 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 پی اس کو بین کرتا ہے تو اس کو میٹنگز اس میں دو سال کی میٹنگز کے منٹ رکھیں تو آرے بندے بیچ میں پیرنٹریٹ کیے ہوں اور وہ سلسل سے یہ اتزاز صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں یہ فیصلہ کس نے کرنا ہوتا ہے دو سال سے اگر تو یہ وفاقی حکومت نے کرنا ہے تو وفاقی حکومت تو ساڑھے چار سال کا منظرنامہ پیش کر دے گی یہ ساڑھے چار سال سے پاکستان کی مخالفت میں کام کرنا ہے نہیں نہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے ساڑھے چار سال کا یوں ہی پیش کر دینا سپریم کورٹ میں جانا ہے اس سے فیصلہ تو سپریم کورٹ میں کرنا ہے اور سپریم کورٹ کو یہی تو نہیں کہ زبانی بیانات دے کے اور بندے یہ کہہ ہے کہ یہ ملک میں آ رہا ہے اس پہ ٹائم لگے گا وہ گو یہ جو ہے آئیں یہ فکس کرتا ٹائم پناہ دن یا تین تیس دن اور اس سے تو بڑھ جائے زیادہ چلا جاتا ہے وہ اے این پی کی جو ریفرس اے این پی کے خلاف ہوئی تھی حیدرباد جیل میں ان کے ٹرائل ہوئے تھے انیس سو چوہتر میں جب وہ عراق عراقی اسلاح نکلا تھا پاکستان میں تو اب وہ اس کو بھی ٹائم لگا تھا وہ ریپورٹڈ کیس ہے اور سپریم کورڈ نے کوئی چھے سف صفے کی اس پہ ججمنٹ لکھی بھی ہے وہ سارا کچھ ہونا ہے جانا ہے یوں نہیں ہو جانا کہ یہ کسی کو آپ ڈیکلیر کر دو کہ وہ بینڈ ہے اور اس پہ جو وفاقی حکومت ہے اس کا یہ اختیار چلے یا اس کی بات کو مانا جائے یہ حصہ نہیں ہے یہ اس پہ سپریم کورڈ نے حصہ کرتا ہے اور اب یہ سوچتے ہیں کہ سپریم کورڈ میں اگر مولا تعالی ہوئے تو ہمیں بینڈ کر دیں کہ بھئی تم یہ رسک لوگ ہیں آپ چاہتے ہو کہ توسری پارٹی آپ کے سامنے والی بین ہو جائے آپ کو کچھ نہ ہو آپ عدالت میں جائیں گے تو آپ کے کریٹنشنز بھی اس میں لا محالہ وہ سبجک ٹو انکوائری اور انویسٹیگیشن آئیں گے اگلے کہیں گے جی ہے چور تو یہ ہمیں آپ کیوں ہی لگا رہے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا نکالا ہے نواز شریف نے توشہ کھانا سے وہ بحث ہو گئی ہو تو لمبا کام ہو گیا اب اس وقت میں آپ کو یہ میں تھوڑا سی تقرار کر رہا ہوں کیونکہ میں جاتا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ آج کی اس بحث کے بعد وہ آپ کے پاس جو اس میں ایک تھوڑٹ لینی چاہیے کہ نون لیگ والے یہ جو مین لیڈرز ہیں یہ بڑے بڑی شدت سے ارلی فیصلہ بھی چاہتے ہیں اور اس کو اپنے خلاف فیصلہ چاہتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں کہ مریم اب وہ ڈسپوائنٹ ہو رہی ہے کہ مجھے ڈسکوالیفائی نہیں کرتے ہیں وہ اب کہاں تک لے گی آج کی اس کی تقریر میں جو سپریم کورٹ کو جس طرح وہ للکار للکار کے کہہ رہی وہ بہت ڈسپوائٹ ہو گئے وہ بہت بے چین ہو گئے کہ یہ ہمیں ڈسکوالیفائی کیوں نہیں کرتا مریم اتابر دیا کیوں نہیں کرتا اس کو ہر گاہ ہی نکال دی انہوں اور لیکن یہ اتضاع صاحب فیصلہ تو کرنا پڑے گا چودہ مئی کے الیکشن کے حوالے سے جو پیٹیشن ہے جو نظر سانی اپیل ہے تو اس پر اگر فیصلہ جو کرنا ہے اس فیصلے میں کسی نہ کسی کی گردن پہ تو کچھ آئے گا نا نہیں نہیں گردن پہ لائیں اس فیصلے پہ اس فیصلے کو آپ ایک طرف لیں ایک انٹیمٹ پیٹیشن ہے ایک انفورسمنٹ او آڈر ہے پیٹیشن آپ انفورسمنٹ آڈر کھلویں اور لا کے آپ ایک کمیشنل جو ہے اس دفعہ تو الیکشن کرانے ہیں اس کو کیونکہ تقاضی آئین کا ہم اس کو ریموو کر دیں اور پیٹل گورن لگائی نہ تو پھر اور ڈیلے ہو جائے گی اور اس کو تو حملے رکھ رہا ہے پر اس کے بعد اس کا کریئر ختم ہے اس کا یہ آپ دو چار افسروں کے تم پہ پیر رکھے تو دیکھیں وہ نہیں افورڈ کر سکتے سوپریم کو دفعہ فیصل آپ سے خراب پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ایٹینی جنرل جا کے بھی بات کریں ایک طرف ایڈووکیٹ جنرل بھی بات کریں ایک طرف چیف سیکیٹری جا کے کہیں کہ آپ کا تو یہ اختیاری نہیں بنتا کہ آپ تاریخ دے اب چیف سیکیٹری ایک سوبے کا اٹھے اور جا کے بات کر لے ایٹینی جنرل یہ بات نہیں کر رہا تو یہ جو باتیں ہیں یہ پھر کس کی پشت پناہی پہ دیکھیں اس میں دو اصل بات نون لیگ کی کامیابی ہے نون لیگ نے یہ کامیاب نیریٹیو کر دیا ہے اور پنجاب پولیس نے ان کے ساتھ مل کے اور خیبر بختون خواہ کی پولیس پولیس نے مل کے ایک چیز ان کے ساتھ کر دیا یہ نواز شریف کی خاص پولٹکس ہے اندرونی لڑائی اپنے دشمنوں میں اپنے حریفوں میں دشمن نہ کہیں حریفوں میں اس نے سپریم کورٹ کو انیس سو ستانوے میں زیر کیا تھا یہی ایک طریقے سے اس نے انیس سو نینانوے میں کوشش کی کہ فوج میں بھی ایک دلار آئی ریال ٹرین کو اسے آرمی چیف بنا دیا تھا اور مشرف کو ڈسویس کر دیا تھا اب مشرف تیاری کر گیا تھا سیری موس کو وہ انسٹیکشن دے کے کیا تھا کہ میرے خلاب کوئی موس ہوئی تو آپ ٹیک آور کر لیں اور میں آگے سنبھال اتزاز صاحب آگے آپ کو پاکستان کا سینایریو نظر کیا رہا رہا ایک سیاسی کارکن بھی ہے ایک معروف وکیل بھی ہے اور آپ کی بڑی گہری نظر ہے پہلی تو بات میں یہ کر دوں رانہ صاحب میں کچھ برطوا کہہ چکہ کہ پاکستان میں ماضی کے رابع کوئی پیشنگ ہوگی آپ کو پندر دن پہلے آٹھ آٹھ بھائی کو آپ کو یہ خیال تھا کہ اتنا ٹھوپی پٹھرا لگے جا اتنی گلبازی ہو جائے حالات اور واقعات کہ عمران خان آہ بلکل آوٹ اور زمین پہ لیتا ہوا ہوگا ہر آہ لحاظ سے ان کو وہ عمران خان کے خلاف ہوگا اچھا یہ پھر یہ آپ کو خیال تھا کہ نواز شریف کا بیانیاں ہیں سکرین بیانیاں ادا کر رہی ہوگی آہ مریم نواز اور یہ کہ سپریم کورٹ جس نے آدھی رات کو دالت لگا کے اور نیان نواز شریف اور شباز شریف کوئی ایک فتح اور کامیابی دی کامرانی دی کہ انہوں نے وہ جو کانفیڈنس تھا اس پہ ووٹ کرا دیے وہ دالت نے قاسم سوری کی دیپیٹی سپیکر کی رولنگ کال ادم قرار دی وہ کل ادم قرار دی ہر کچھ کر دیا اور پھر کیا آپ کو یہ رمسہ کہ یہ آٹھ آٹھ مئی کی میں بات کر رہا ہوں نو مئی نہیں آٹھ مئی کو کہ کل ایک ایسا واقعہ ہونے لگا ہے جس کے بعد یہ بسات ہی شاید وہ لٹھ جائے اب یہ کمال کا لنڈن پلین کے اندر سے جو لنڈن پلین اس میں بینیفیشری سب سے زیادہ کون ہے وہ میاں نواز وی ایک سے جو مفرور ہے پر انہوں نے جو پٹکا دوپی پٹکا مارا ہے اس میں نہیں یہی نہیں صرف کہ عمران خان کو انہوں نے بیک فوڈ پہ کر دیا ہے اس کی کو خیر دی ہے اب وہ کل کسی سے بات کرنا چاہے مشرا کرنا چاہے اس کے پاس کوئی نہیں وہ یہاں سے آئیسولیٹ کر دیا بڑا ہی آئیسولیٹ کر دیا ہوا لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ماضی سے ہم کوئی سبق حاصل کر سکتے اور ماضی کی روایت کو رکھ کے آگے کا منظرنامہ بیان کر سکتے مستقبل پاکستان میں نہیں بتایا جا سکتا بہت شکریہ اعتزاز بی سوالیس اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے مجھے اور رانعظیم صاحب کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا بہت سا خیال رکھے اللہ نکھے پاہ موسیقی